قبلہ شاہ صاحب نماز جنازہ کی فضیلت کیا ہے اور ساتھ ہی پیارا کر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نماز جنازہ جن کی خود پڑھائی اس بارے میں بشاہت ہونا ہے نماز جنازہ ہر مسلمان کی سمجھئے کہ یہ اخروی ضرورت ہے دنیاوی بھی اخروی بھی یعنی جیسے ہی بندہ اس دنیا سے نکلا اب چونکہ آگے معاملہ ہے برزخی برزخی مقام ہے تو برزخی برزخ کہتے ہی اس کو ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں یعنی میدانِ محشر کے درمیان ایک رکاوٹ ہے اس کا کچھ تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے کچھ اخروی معاملات کے ساتھ ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نماز جنازہ جو ہے یہ مسلمان کی دنیاوی ضرورت بھی ہے اور دینی ضرورت بھی ہے اس لحاظ سے اہلِ اسلام کو یہ پروگرام آپ کا بہت زیادہ مفید رہے گا میں اس سلسلہ میں ایک روایت جو صاحب مشکات رحمت اللہ تعالی علیہ لائے وہ عدرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ کی اولاد میں سے کسی کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے غلام سے کہا قریب سے کہ جا کر دیکھو کہ باہر لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ نہیں غلام باہر گئے جا کر ملاحظہ کیا دیکھا تو خاصی تعداد لوگوں کی عدرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خاندان آہلِ بیعت میں سے ہیں تو کافی تعداد ہی کٹھی ہوئی تو آگر جس وقت خادم نے خبر دی کہ یہ افراد آ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا چالیس کے قریب ہیں عزقیہ جی ہاں جی چالیس کے قریب ہیں تو حضور صحیح دن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جنازہ لے جائے جائے خادم نے پوچھ لیا بعد میں انہوں نے کہا کہ چالیس کی تعداد آپ نے خاص طور پر پوچھی اس کا سبب کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی عباق صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ سے سنا کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ و سلمہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے جنازے میں چالیس اہلِ اسلام شریک ہو جائیں لا يشرکونا باللہ شیعہ یعنی اہلِ اسلام ہوں مشرک نہ ہوں ان میں سے کوئی بھی کافر نہ ہو تو فخرِ عالم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی عنہم ان چالیس کی سفارش کو اس میت کے حق میں قبول فرما لے گا یعنی اس کی بخشش کا سبب بنا دے گا اس جنازہ کو یہ تو ہے جنازہ پڑھنے کا فائدہ اور فضیلت یعنی اگر جنازے میں اتنے لوگ شریک ہو جائیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پڑھنے والے کو اس کو بھی فائدہ ہے اور جس کا جنازہ ادا کیا گیا اس کا بھی فائدہ ہے کہ رب العالمین جنازے میں شریک ہونے والوں کی وجہ سے اس کے معاملات کے اندر بہتنیاں آتا فرما دیتا ہے اور دوسری گزارش خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارش کروں سرکار کے جنازہ پڑھانے میں وہ جو انتقال کرنے والا فرد ہے اس کے لئے بہت فائدہ تھا اس سلسلہ میں ایک روایت میں ارش کروں آپ کو دلیل کے طور پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ملاحظہ فرمایا کہ ایک سیاہ فام خاتون ہے یا مرد ہے وہ مسجد نبی کی صفائی کیا کرتا تھا کچھ دن ہوئے نظر نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرمایا وہ خادم نظر نہیں آیا پرس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا فرمایا مجھے اس کے جنازے کی خبر کیوں نہ دی تم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کا معلوم کیا سرکار وہاں تو شیف لائے اب ایک روایت کے مطابق تو باقاعدہ جنازہ اور ایک روایت کے مطابق صرف قبر پر دعا یعنی جنازہ و امانہ دعا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا جو لفظ ہمارے لئے قابل غور ہیں اس کی بحث میں الگ سے کبھی اگر موقع ہوا مناسبت ہوئی تو پھر جاؤں گا کہ سرکار نے وہاں قبر پر باقاعدہ جنازہ پڑا ہے تو اس کی حکمت کیا ہوگی اگر دعا کی ہے تو اس کا فائدہ کیا نکلے گا چونکہ شریعت ہے تو سرکار کے ہر عمل سے شریعت مبارکہ کے مسائل اخذ ہو رہے ہیں بہت اچھا وہ پھر کبھی صحیح لیکن اتنا حصہ جیسے ہی سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے فارغ ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں سے کوئی شخص انتقال کر جائے تو مجھے اس کی خبر دیا کرو اور مجھے بتائے بغیر اس کا جنادہ نہ ادا کیا کرو اس لیے کہ تمہاری قبریں تاریخ ہوتی ہیں تمہاری قبریں تاریخ ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرا جنازہ پڑھانے کی برکت سے رب العالمین جللہ و تعالیٰ تمہاری قبروں کو منور فرما دیتا ہے اب یہ ہے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم آکی جنادہ پڑھانے کی برکت ایک بات میں یہاں عرض کر دوں چلیں وہ صحابہ اکرام عالم مردوان جن کا جنادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا تو یہ فضیلت تو ان کی تھی ان کو مل گئی یہ ان کا عزاز ہے تو جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بظاہر وصال فرما گئے تو اب تو یہ عزاز کسی کو نہ ملا تو پھر قبر منور کیسی ہوں گی تو اس کے بارے میں عرض گزار ہوں کہ اب اگرچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ خود نہ پڑھائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری قبر منور نہ ہوں گی اس لیے کہ دیسرا سوال کے ہی پوچھا جائے گا ما کنت تقولو فی حاضر رجل بتا اس ذات مقدسہ کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا اگر کامیاب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کی بدول سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری قبروں کو منور فرما گئے تو سیدی آلہ حضرت کا شیر حضرت یہاں ذہن میں آگیا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعات رسول اللہ تو بلکل آپ نے وہی بات اشارت فرمائی تو سیدی آلہ حضرت کی شاعری بھی بلکل قرآن و حدیث جو تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ہے